آج میگالے میں امیشہ اور کانگریس ادھیکش ملکار جن کھڑ گئے دونوں چناوی ریلیاں کر رہے ہیں امیشہ شلونگ میں دو ریلیاں کرنے والے ہیں تو کل راحل گاندی بھی شلونگ میں ریلی کریں گے تین راجیوں کی ویدھان سبا چناو کے دوران راحل گاندی کی یہ پہلی چناوی ریلی ہوگی تو وہیں آج امیشہ کے دورے کا یہ دوسرا دن ہے آج میگالے میں کھڑگے کی موجودگی سے سیاسی پارہ کافی کرم ہے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ عیسائی بہل میگالے میں ستائیس فروری کو ہونے والے متدان کو لے کر چناوی سرگرمی نے زور پکڑ لیا ہے راجی میں بہو کونے مقابلہ تیز ہوتا جا رہا ہے کانگریس سانسد راحل گاندی کل یعنی بائیس فروری کو میگالے کی شلونگ میں جن سبھک کرنے والے ہیں بھارت جڑو یاترہ کے بعد راحل گاندی کی یہ پہلی چناوی یاترہ ہوگی اس سے پہلے ترپورہ میں کانگریس سانسد پرچار کے لیے نہیں پہنچے تھے لیکن اب میگالے میں راحل گاندی کے پہنچنے سے پہلے حل چل تیز ہو گئی ہے اس سے پہلے آج گیندری گرہ منتریہ میشہ نگالین اور میگالے میں تین رائلیاں کریں گے اس کے علاوہ کانگریس ادھیکش ملکارجن کھڑ گے بھی نگالین میں چناو پرچار کریں گے آپ کو بتا دے کہ بی جے پی کے لیے میگالے اور نگالین دونوں جگہ چناؤتی کڑی ہے میگالے میں بی جے پی نے اپنے گڑ بندن سہیوگی این پی پی سے سمبند توڑنے کے بعد پہلی بار سبھی ساٹھ سیٹوں پر اپنے امیدوار اتارے ہیں میگالے میں این پی پی اور نگالین میں نیشنل ڈیموکریٹک پروگریسیو پارٹی کی سرکار ہے دونوں ہی راجوں میں بی جے پی سہیوگی دل کے طور پر شامل ہے دوہزار تیئیس میگالے چناؤ میں کل تین سو پیچھتر امیدوار اپنی قسمت آزما رہے ہیں میگالے میں سرکار بنانے کے لیے کسی بھی پارٹی کو چناؤ میں کم سے کم اکتیس سیٹی جیتنے کی ضرورت ہے پچھلے چناؤ میں کانگریس سب سے بڑی پارٹی کی روپ میں اُبھری لیکن دوہزار اکیس میں اس کے اکیس ویدھائک ترنمول کانگریس میں چلے گئے حالکہ دونوں راجوں میں کانگریس ستہ سے باہر ہے اور وہ سمرتن حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے نگالے اور میگالے میں 27 فروری کو متدان ہونا ہے جبکہ نتیجے دو مارچ کو آئیں گے دیب لائف کی رپورٹ